بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ یقین نہیں کروگے میں آپ کو شروع میں ہی بتا دیتا ہوں کہ میں ایک آپ کو بات بتاؤں گا آپ یقین نہیں کروگے آپ کہو گے نہیں بھائی عمران یہ بات نہیں ہے کہ جب سے شروع میں جب میں وظائف بتانا شروع کیے لوگوں کو کوئی چھوٹی عمر سے تو شروع میں ہی جب سے میں نے یہ وظیفہ لوگوں کو بتایا میں کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی وظیفہ اور بھی یہ فلان کام کے لئے فلان کام کے لئے میں ہر کام کے لئے یہ وظیفہ بتاتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں ہر بار کمیابیوں کی بلندیوں پر لے کے جاتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر بار میں کہتا ہوں لوگ پیچھے پڑ گئے ہیں اس وظیفے کے کہ جب بھی میں نے میں نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایسی کو کرم نوازی ہے ہر وقت سجدے میں پڑا رہا ہوں میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ جب بھی کسی کو وظیفہ بتایا وہ کمیاب ہو گیا اور اس وظیفے کے لوگ پیچھے پڑ گئے تو دوستو یہ وظیفہ ہے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں اگر آپ یہ عمل کر گئے انشاءاللہ زندگی بار آپ کو وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ لوگ آپ سے دعائیں کرائیں گے آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے یعنی مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں کہ جس کی دعائیں مستجاب یا مستحب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ سے دعائیں کروائے گی آپ لوگوں کو بتایا کریں گے یہ وظیفہ کرو تو دوستو یاد رکھئے کہ سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے کہ جو بندہ تین بار پڑھ لے اس کو قرآن پاک پورا پڑھنے کا یعنی سواب جو ہے ملتا ہے اور اگر دس مرتبہ پڑے تو جہنت میں اللہ تعالیٰ اس کے نام کا محل بنا دیتے ہیں آپ سوچیں کہ جو بندہ جس کا محل جہنت میں بن گیا وہ جہنم میں کیسے جائے گا دوزق میں وہ کیسے جائے گا کیونکہ اس کا محل جہنت میں ہے اور وہ دوزق میں چلا جائے یہ کیا ممکن ہے نہیں لہٰذا جو بندہ روز اگر تین مرتبہ پڑھ لیں تو سمجھ لیں ایک قرآن پاک کا سواب اور اگر دس مرتبہ پڑے تو پھر کیا ہے ایک محل بن جائے گا اگر روز پڑے تو روز آپ کا ایک محل بن جائے جنت میں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کام آپ سے لیں گے کہ آپ جنتی ہی ہوں کیونکہ آپ کے بڑے محل ہوں گے جنت میں تو پھر دوزق میں آپ کا کیا کام دوستو جو بندہ دس مرتبہ کل ہو اللہ پڑھ کے دعا کرتا ہے رب کائنات اس کی دعا قبول کرتے ہیں فوری طور پر فوری اور اب آپ کہیں گے کہ میں ویڈیو کے بعد پڑھوں گا لیکن اس کا ایک طریقہ ایک ذکاہت ہے اس کا یہ ایک اجازت ہے وہ کیسے ہے میں بتاتا ہوں اچھا کئی بندے جو روز سو مرتبہ پڑھتے ہیں جو بندہ روز سو مرتبہ قرآن پاک کی یہ صورت ہے پڑتا ہے اس کی ہر دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں اور یاد رکھئے کہ جو بندہ چلتے پھرتے چلتے پھرتے چلتے پھرتے سورہ اخلاص پڑتا رہے گا چلتے پھرتے پڑتا رہے گا مرنے کے وقت انشاءاللہ اس کو رب زلجلال کا دیدار کرایا جائے گا اور جب یاد رکھیں کہ جس کو رب خود اپنا دیدار کرا دے پھر جنہوں موتاوے جاگے او دے درد نیازی پھر اپنی آیاتی دی دعا کون کرے گا تو پھر اسے زندگی سے کیا لینا دینا اور پھر وہ جہنمی بھی نہیں زیارہ اللہ کا دیدار ہے تو دوستو عمل میں بتاتا ہوں اس سے پہلے ایک گزارش ہے ویڈیو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں بیل نوٹکیشن دمائیں اور ہمارا ایک نیا چینل ہے عمران تیر وظیفہ لنک ڈسٹرپشن میں ہے اگر آپ نئے ہیں تو اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں اور اس کی بھی ویڈیو دیکھیں دوستو یاد رکھیں کہ جو بندہ چالیس دن ستر دن چالیس دن میں نہیں تو ستر دن میں وہ اس کا عمل بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے عمل اور جب آپ عمل بن جائیں گے تو صرف دس وار یعنی کہ اسی طرح جس طرح میں نے پڑھا دس بار پڑھ لیں گے جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ عمل ذنگی میں ایک بار کر لیں کبھی نہ کبھی جو خواتین ہے اپنی مجبوری کے ایام میں ہو ان دنوں میں یہ عمل آگے ڈلے کر دیں یعنی کہ جتنا پڑھا ہے لکھ لیں بھئی اتنا پڑھ چکی بعد میں جب ٹھیک ہو جائیں پھر دوبارہ شروع کر دیں چالیس دن میں یا ستر دن میں اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہو سوہ لاکھ مرتبہ کل ہو اللہ وحد اللہ اسمد لامیالید 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 تو پھر آپ اگر کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہو میں نے جیسے کہ بتایا کہ تین بار پڑھیں تو پورے قرآن کا سواب دس مرتبہ پڑھیں تو جنت میں محل تیار لوگ آپ سے دعائیں کروائیں گے لوگ آپ کو کہیں گے کہ مارے لئے دعا کرو اور جب آپ دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور ہر حاجت فوری طور پر آپ کو ملے گی چاہے آپ ایک کروڑ مانگو چاہے آپ دس کروڑ مانگو چاہے آپ بیس کروڑ مانگو اللہ تعالیٰ اطا فرمائے گا کیونکہ سورہ اخلاص ایسی سورت ہے یہ یہ وہ سورت ہے جسے سورت توحید بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بتائیے کہ اللہ یقتہ ہے اس کا نہ کوئی والد ہے نہ وہ کسی کا والد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص سے پیار کرتا ہے یاد رکھیے ایک حدیث ہے کہ ایک کسی مولوی صاحب تھے اصحابی تھے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بندہ صرف سورہ اخلاص پڑھتا ہے نمازوں میں یعنی تلاوت جو باجمار نماز ہوتی ہے امام تھے نا وہ تو جب ان کو بلا کے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیوں سورہ اخلاص ہی پڑھتے اور کوئی سورت نہیں پڑھتے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کیا کروں مجھے سورہ اخلاص سے پیار ہے تو حضور نے فرمایا اگر تُو سورہ اخلاص سے پیار کرتا ہے تو رب بھی تجھ سے پیار کرتا ہے تو دوستو سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کیا کرو گے اللہ فوراں انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر فرما کے آپ کو اتاہ کر دیا کرے گا اور جو بندہ چلتے پھرتے یہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اسے مرتے وقت اپنا دیدار نصیب کروائے گی اور جسے مرتے وقت اللہ نے دیدار کروانا ہوگا یاد رکھیں کہ جو بندہ پڑھتا ہے سورہ اخلاص چلتے پھرتے اس کی ہر حاجت مانگنے سے پہلے ملتی ہے کیونکہ دیدار خداوندی سے بڑھ کر کوئی اور انعام ہے اگر ہے تو مجھے بتائیں کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے اگر وہ انعام رب نے آپ کو اور ہمیں یا جو بھی عمل کرے اسے اللہ نے دے دینا ہے تو پھر دنیا میں اسے زلیل کیوں کیا جائے گا وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی نظروں میں عزت پائے گا جو بندہ سورہ اخلاص چلتے پھرتے پڑتا رہتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں عزت پائے گا لوگ کو ٹھوٹ کے اسے سلام کریں گے اس کی ہر حاجت مانگنے سے پہلے اللہ پوری فرمائے گا جو وہ تمنا کیا کرے گا اللہ اسے عطا کیا کرے گا جو وہ مانگتا جائے گا اللہ اسے عطا کرتا جائے گا بلکہ شروع میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ لوگ اس وزیفے کے پیچھے پڑ گئے ہیں پیچھے پڑ گئے ہیں کہ بھائی یہ وزیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا میں تو دہرہ کسی کو بتا دیتا ہوں جب وہ عمل کرتا ہے اسے فوراں اگر دیکھیں اب مثال کے طور پر ایک بندہ صبح دعا کرتا ہے یا اللہ میرا پرائز بانڈ نکل آئے ٹھیک ہے جی ایک کروڑ بے گا کل اگلے دن قرآن دازی وہ پرائز بانڈ لگ جائے تو سوچو اس بندے کا حال کیا ہوگا وہ تو حالو بے حال ہو جائے گا خوشی سے غامسے نہیں خوشی سے کہ بھائی دیکھیں اللہ تعالی نے اتنی مجھ پر اطاع کر دی تو دوستو یاد رکھئے کہ یہ عمل کبھی بھی بغیر مطلب ہے وضو کے نہیں آپ نے کرنا یاد رکھئے یہ عمل جب بھی کریں وضو کر کے کریں اور اگر آپ یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ آپ سوہ لاکھ مرتبہ پڑھیں گے تو آپ جب شروع کریں سو مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھیں پھر پڑھتے رہیں روز لکھتے رہیں کتنا پڑھ چکے کتنا پڑھ چکے جب سوہ لاکھ مرتبہ ہو جائے پھر سو مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کے اس کو بند کریں دعا کریں اب آپ عمل بن چکے ہیں سورہ اخلاص کے اور اس کے بعد آپ دس مرتبہ سو مرتبہ پڑھ کے دعا کریں گے خود اپنے لیے کسی اور کے لیے انشاءاللہ دعاوں میں عمران طیر بھائی کو یاد رکھیں اور جو مجھے دعا کا کہتے ہیں میرا رب سونا ان کو صدق محمد عربی کے ہر وہ چیز عطا کرے جو وہ مانگتے ہیں اپنے بھائی محمد عمران طیر کو اجازت دیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ